سمات فرمائی کہ کہیں دیبار ہندی ہے کہیں در کاب چاہتا ہے کہیں دیبار ہندی ہے کہیں در کاب چاہتا ہے علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کاب چاہتا ہے بڑی نصف تنگیز تقدیر فرما رہے تھے کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں یہ کہہ کر ایک مولوی شیطان ہو گیا تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں یہ کہہ کر ایک مولوی شیطان ہو گیا اور میں نے یاد دیا مصطفیٰ کو جب نماز میں تو کابہ میری نماز پر قربان ہو گیا حضرات اگرامی پڑھنے والوں کی فیارشت بہت زیادہ ہے میں مقتصر سے وقت میں نظامت کر رہا ہوں اب ایک طب دیکھ رہے ہیں حاضرناب حادی شبیر احمد صاحب پوری شانی خطابت کے ساتھ کرسی پر زیرتہ فروض ہے ادھر خطیبِ حدوستان خطیبِ الہ سانی حضرت علماء مولانا شاہد رضا صاحب میمبر نور کی زیرت بنے ہوئے ہیں اور ہمارے شاہر اسلام پیکرِ ترنم شاہکارِ ترنم جناب اکبر بھائی صاحب پوری شاہرِ شاہری کے ساتھ جلبہ فروض ہے ماشاءاللہ سب کو سماعت فرمانہ ہے لیکن اب آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھاکا کہتی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زبا پہلے زمزم سے دھلا کرتی ہے پتلیاں پھر نامے محمد لیا کرتی ہے اور آ کر سمندر کے کنارے مجھ سے ناتے سرکارے دوالم سنا کرتی ہے آ کر سمندر کے کنارے مجھ سے ناتے سربارے دوالم سنا کرتی ہے اور جس نے بھی لکھا اپنے تربادے پر میرے دوست کا نام جس نے بھی لکھا اپنے تربادے پر میرے دوست کا نام تو برکتیں ان کے مکانوں میں رہا کرتی ہیں تو برکتیں ان کے مکانوں میں رہا کرتی ہیں اور جب بھی لگایا نعرہ ہم نے مسلکِ آلہ حضرت کا جب بھی لگایا نعرہ ہم نے مسلکِ آلہ حضرت کا تو ٹوپیاں نجد کے ملناؤں چھوڑا کرتی ہے تو ٹوپ یا نجد کے ملاوں کی ملاکتی ہیں حضرات اگرامی یہ محفل پاک پجانا یہ کیا ہے نبی کی سنت ہے اور نماز چاہے فرد ہے جب تک ہم نماز فرد ادا نہ کریں سنت ادا نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں ملاد کرانا سنت ہے لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اگر آپ کسی ولی کی حیات زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی آج پورے ہندوستان میں جاروی شریف کا ڈھنکا بج رہا ہے کوئی بھی سنڈی مسلمان غوث اعظم کی ایک وقتی نماز قضا بکھا دے تو یہ عابد سکلینی اس کی گلابی کرنے کے لیے تیار ہے وہ غوث اعظم جب ہی غوث اعظم نے نماز محبت سے پڑھی تو یہ بلیوں کے تہاشتار بنتے نظر آئے جب غریب نواز نے نماز کو مضبوطی سے پڑھا ہندوستان کے راجہ بنے اسی نماز کو نظام الدین اولیاء دیلوی نے پڑھا دیلی کی سرزمین پہ حکومت برتے نظر آئے اسی نماز کو سابر پاک نے پڑھا سب کے پادشاہ بن گئے اسی نماز کو حسن نوری بیاں نے پڑھا ایک پنڈت کو کلمہ پڑھاتے نظر آئے اسی نماز کو رامپر میں رہ کے حافظ جماراللہ صاحب نے پڑھا ایک پنڈت کو حافظ قرآن بناتے نظر آئے اسی نماز کو پھرینی کے تاستار امام محمد رضا نے پڑھا اپنی کلمہ پہ لہا ہندواتے نظر آئے اسی نماز کو پھرینی میں رہ کر شاہ شرابت میں آنے پڑھا اپنے مریدوں کو فیس باٹھتے نظر آئے اسی نماز کو سیک لین میں آنے پڑھا اپنے مریدوں کو لنگر لٹھاتے نظر آرہے ہیں اور اسی نماز کو بھیلیت بھی πھیس میں رہ کر جب شاجی محمد شیر میں آنے پڑھا تو اپنے مرید لو شیر کے حملے سے بچاتے نظر آ رہے ہیں پیارے یہ ہے نماز جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم پکے سننی نہیں ہو سکتے ہم پکے چوہ حسینی نہیں ہو سکتے میں وقت نہیں لوں گا بہت لنگی میں نظامت کرتا ہوں لیکن بہت وقت بہت کم ہے بہت جد آپ کی سمادوں کے حبالے آپ کی دیارے محبت میں خطیبِ لاسانی خطیبِ باباکار وہ خطیب جو جمکتا ہوا اس دین سے تارہ ہے کبھی اس کی چبر پچھن میں محسوس ہوتی ہے کبھی اس کی چبر پورم میں محسوس ہوتی ہے کبھی اس کی چبر اٹر میں محسوس ہوتی ہے کبھی اس کی چبر دکھن میں محسوس ہوتی ہے اسی خطیبِ لاسانی کا نام ہے جناب شاہد رضا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شاہد رضا سے ملاقات کبھی لیکن محبت آپ کی دیکھنا ہے جذبہ دیکھنا ہے کس طرح سے اپنے مہمان کو نوازتے ہیں آئیدن کا خیر مبدال ویلکم نارے تکبیر کی جھنکار میں کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت ذکر شہید آزم ذکر شہید آزم سرزمینے دنگا سرزمینے دنگا ان آشاروں کے ساتھ کہ کوئی چگنو بناتا ہے کوئی تارے بناتا ہے کوئی چگنو بناتا ہے کوئی تارے بناتا ہے مگر کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے موسیقی